پہلے امیش یاداؤ پھر آندر رسل کے طفان میں اڑی پنجاب کنگز کی ٹیم کل چینے سپر کنگ کے خلاف ہونے والے میچ میں ہمیں بڑے بدلاؤ دیکھنے کو ملیں گے اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ چینے سپر کنگ کے خلاف کل کسے موقع دیا جا سکتا ہے کیونکہ ٹیم کا پردسم کے کیار کے خلاف گیند باجیو یا بلے باجی دونوں میں ہی کافی خراب رہا نراستہ جنک رہا ٹو سہار کر پہلے بلے باجی کرنے آئی پنجاب کنگز کی شروعات خراب رہی پہلے ہی اور میں امیش یاداؤ کی گیند پر کپتان مہنگ کا گروار چلتے بنے پنجاب کنگز کی اور سے بھانوکہ راجہ پکسے نے سب سے زیادہ اکتیس رن بنائے وہیں کاغیسو ربادہ نے پچیس رن بنائے امیش یاداؤ نے بہترین گیند باجی کرتے ہوئے چیار وکیٹ اپنے نام کیے اس پرکار پنجاب کی ٹیم 137 رن بنا کر اول آؤٹ ہو گئی 137 رنوں کی لقصے کا پچھا کرنے آئی کولکتہ کی ٹیم کی شروعات اچھی نہیں رہی ساتھ اور تک کے کیار نے اپنے چیار وکیٹ کو دیئے تھے لگ رہا تھا کہ پنجاب کنگز اپنی پکڑ میچ پر بنا رہی ہے لیکن بلے باجی کرنے آئے آندر رسل نے پنجاب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور کے کیار نے پندرہ آور سے پہلے ہی میچ جیت لیا پنجاب کی اور سے اب تک دونوں ہی میچوں میں راہل چار نے اچھی گیند باجی کی ہے اب کل سی ایس کے کے خلاف مقابلے سے پہلے پنجاب کنگز کو اپنی پلینگ لے ان کے بارے میں پھر سے سوچنا ہوگا کیونکہ جونی ویسٹو بھی کل ہمیں کھیلتے دکھائی دیں گے ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ جونی ویسٹو کو کس کی جگہ ٹیم میں سامل کیا جائے گا بانوکر آجے پکسے اچھی لیا میں نظر آ رہے ہیں ایسے میں ٹیم بانوکر آجے پکسے کو بار بیٹھانا نہیں چاہے گی وہیں اوڈین سمیت نے پنجاب کنگز کو پہلے میچ میں جیت دلائی تھی لیکن گیند باجی میں اوڈین سمیت کافی مہنگے ثابت ہو رہے ہیں اوڈین سمیت کی گیند باجی ٹیم کے لیے چינتہ کا وشح ہے وہیں راج بابا کو 2 میچوں میں موقع دیا گیا اور ان سے ٹیم نے گیند باجی نہیں کرائی ایسے میں راج بابا کی جگہ کی سی تیش گیند باج کو موقع دیا جا سکتا ہے وہیں جونی بیسٹو کو اوڑین سمیت کی جگہ موقع دیا جا سکتا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کل چنی شو پرکنگ کے خلاف کیا پلائنگ لینن ہوگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ڈینکیو